لائک کریں ہمارے ویڈیو کو چلیے دیکھتے ہیں آج کا ویڈیو امریکہ ایک سال میں چائنہ تقریباً ساڑھے پانچ سو بلین ڈالر سے زیادہ امریکہ سے کماتا ہے ایکسپورٹس کے نتیجے میں جبکہ انڈیا بھی چائنیز ایکسپورٹ سیونٹی فور بلین ڈالر کی ہیں تو اگر یہ دونوں ممالک چائنہ کے اس سٹیپ کی ایکنومک کاست بڑھانا چاہیں تو وہ یہ تو کر سکتے ہیں لیکن دفاعی اعتبار سے ان کو چیلنج کرنا دیکھیں تینوں ممالک ایٹمی طاقتیں ہیں تو میں نہیں سمجھتا اور ان کے میوچول سٹیکس بھی بہت زیادہ ہیں تو اس وجہ سے اس کی کوئی ورٹیکل اسکلیشن بہت میں اس کے امکانات کم دیکھتا ہوں جی بیسیڈی صاحب دیکھئے تنازہ بڑے عرصے سے چل رہا اور سکسٹی ٹو میں بہت بڑی جھڑپ ہو چکی ہے تو جب انڈیا کو معلوم ہے کہ علاقہ ڈسپیوٹیڈ ہے اس کے باوجود وہاں پر سڑک اور ایک پل کی تعمیر جو ہے وہ اس پہ انہوں نے کام شروع کیا جو تنازہ کی بنیادی وجہ بنا جو اس کی وجہ سے چین کی طرف سے رد عمل آیا تو آخر اس ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری میں انڈیا کے کیا سٹیٹیجک انٹرسٹ ہو سکتے ہیں جب اسے بارننگ بار بار دی گئی تھی کہ آپ نے یہ اس متنازہ علاقے میں کنسٹرکشنز نہیں کرنی تو آپ سمجھتے ہیں چین کی جانب سے جو رد عمل آیا وہ بالکل ٹھیک تھا بہت شکریہ دیکھئے آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار سترہ میں اسی طرح کا ایک جو سٹینڈ آف ہوا تھا انڈیا اور چین کے درمیان دو کلام میں وہ کوئی تقریباً میرے خیال ہے جہاں تک مجھے آدھے تیہتر چوہتر دن چلا تھا اور اس کے بعد پھر وہ ڈی ایسکلیشن کی طرف گیا تھا دوہزار سترہ کے بعد ان کی وہان میں سمٹ ہوئی پریزیڈنٹ شی کی اور پرائیم منسٹر موڈی کی اس کے بعد چنائے میں دوہزار انیس میں یہ ملے اور یہ تیہ پایا کہ دونوں لیڈرز کے درمیان یہ تیہ پایا کہ بورڈر کے اوپر ایلی سی کے اوپر ٹرینکولیٹی ویل بی منٹین ٹھیک ہے جی تو ابھی اس دو سمٹس کو ایک سال بھی نہیں گزرا یعنی کہ ایک دوہزار سترہ میں ہوئی دوہزار تھارہ میں اور اس کے بعد یہ ہماری یہ دوسری جو ہوئی چنائے والی دوہزار انیس میں یعنی کہ ابھی سیائی بھی خوشک نہیں ہوئی اور یہ دوبارہ بورڈر کے اوپر آپ یہ اسکلیشن دیکھ رہے ہیں تو اس میں جو سارے انیلیسس سامنے آ رہے ہیں تجزیہ گار اور اس میں سٹریٹیجیک ملیٹری انیلیسٹ اور سفارتکار وہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں انڈیا نے جو اپنی یعنی کہ انہوں نے ایک دم فورٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے اور وہاں جو روڈ بنانے کی کوشش کی ہے اور وہ ایری سٹپ بنانے کی کوشش کی ہے اس کو یہ دیکھیں اس کے جواب میں چائنا نے وہاں پر کچھ اپنی تعداد جو ہے فوج کی بڑھائی ہے نمریکل سٹنٹ بنائی ہے نمریکل سٹنٹ بنائی ہے اور دونوں سائٹ سے وہ بڑی ہے اور یہ جھڑپے وغیرہ ہوگا کہ دیکھئے اگر یہ ایک چھوٹی سی ایک ٹیکٹیکل لیول کی اسکیلیشن ہے اور اس کے اندر بھی نہ تو بھارتی افواج اور سیاسی قیادت نے یہ پولیٹیکل ویل اور کیپیبلیٹی شو کی ہے کہ وہ چائنا کے خلاف کوئی اہم قدم اٹھا سکتے ہیں کوئی سبسٹینٹیو سٹپ لے سکتے ہیں تو یہ واشنگٹن اور بیلٹ وی کے اندر بھی لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کریں گے کہ کیا کتنا اپنی سیکیورٹی انٹریسٹ کو بھارت سٹیک پہ لگائے گا امریکی مفادات کے لیے استعمال ہونے کے لیے اور دوسری جانب بھارت کے اندر بھی جو سٹریٹیجس ہیں جو پولیٹیکل لیڈر ہیں جو فوج ہے وہ اس بات کے نظر سانی پہ مجبور ہو جائیں گے کہ کیا امریکہ ہمیں استعمال کرنا چاہ رہا ہے لیکن ہمیں تو وہ سپورٹ ڈپلومیٹک لیول پہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو فوجی طور پہ وہ کیا کریں گے پیسٹینٹ شی نے کہا تھا کہ وہ جلدی ایسے علاقے جن پر چین کا دعویہ وہ واپس لے لیں گے کیا چین بھارت کی فوجی جو ہٹ درمی ہے اسی کے اوپر لداخ کے تنازی کے اوپر اس کو وہ برداشت کریں گے یا اس کو وہ ختم کریں گے اس دفعہ یہ لگ رہا ہے کہ چینی سائٹ جو ہے وہ فرسٹریشن کا شکار بھی ہے in the sense کہ جو ان کے بارڈر نیگوسییشنز ہوتے رہے ہیں انڈیا کے ساتھ اس پہ ان میں انڈیا نے بالکل کوئی لچک نہیں دکھائی اور اس پہ کوئی پیشرفت ہوتی بھی نظر نہیں آئی ہے غالباً بائیس یا تیس راؤنڈز جہاں تک مجھے یاد ہے ہو چکے ہیں شایلہ کے ہو چکے ہیں لیکن اس پہ کوئی بریک تھو نہیں ہے کوئی ہیڈوے نہیں ہے اور یہ نہیں کہ ہیڈوے ایک طرف نہیں ہے اور دوسری طرف یہ کہ اس قسم کی جو ہے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے خلاف ورزی کی ایک انڈرسٹیننگ جو بڑی انڈرسٹیننگ تھی لیٹرز کے درمیان اور انڈیا نے بلکہ اشتیال انگیزی میں سمجھتا ہوں چین جو ہے جی چین کی پولیسی کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ چین جنرلی بڑا تحمل سے کام لیتا ہے اور چینی فور پلاننگ کرتے ہیں فور پلاننگ کرتے ہیں اور سوچ سمجھ کے ان کو یہ پتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک بڑا نیبر ہے اور چین نے یہ سنسیر کوشش کی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں بہتری کی طرف جائیں لیکن انڈیا کی طرف سے اس کا جواب نہیں آیا اور اس کی وجہ جو ہے مین وجہ یہ ہے کہ ان کے تعلقات میں ایک جس کو میں کہتا ہوں کہ ایک ڈیپ میس ٹرسٹ ہے ڈیپ میس ٹرسٹ ہے جی ہاں ڈیپ میس ٹرسٹ ہے اور یہ جو اعتماعات کا فقدان ہے اعتماعات کا فقدان ہے اور یہ چیزیں جو ہیں جو آپ دیکھتے ہیں دوکلام اور اب جو یہ ہو رہا ہے یہ اس چیز کی ایک بڑی کئی ریفلیکشن ہے منفیسٹیشن تو اب یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین جو ہے وہ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ دونوں سائیڈز ڈیپلومیٹیکلی انگیجڈ ہیں اور باتچیت چل رہی ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ چین اس پہ اپنے مواقف پہ سختی سے کارپند رہے گا کیونکہ یہ ایک بگر سیکیورٹی پوائنٹ او ویو جو لطاق میں جو انڈیا نے ابھی اسٹیٹس چینج کیا ہے آپ کو پتا ہے اگست کا جو انہوں نے سٹیپ لیا تھا کشمیر کا ایڈمنیسٹیٹیو سٹیپ جی ایڈمنیسٹیٹیو سٹیپ تو وہ وہ امپلیکیشنز جو ہیں اس کی امپلیکیشنز لانگ ٹرم امپلیکیشنز بھی چینہ کے سامنے ہیں سامنے ہیں بلکل سید محمد علی صاحب یہ بڑا ہم نکتہ انہوں نے اٹھایا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پانچ اگست دوزار انیس کا جو ایڈمنیسٹیٹیو فیصلہ تھا ہندوستان کا کشمیر کے بارے میں وہ یقینی طور پر لداخ کے اوپر بھی اپلائی ہے جمہو کے اوپر بھی ہے کشمیر کے اوپر بھی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک وجہ ہے اس تنازع کی دیکھیں کشمیر کے معاملے پر میں سمجھتا ہوں اس کے دور رس اور پیچیدہ اثرات مرتب ہوں گے اگر ہم اس کو سٹوڈیجکلی دیکھیں تو ہمارے لیے یہ بھارت کا چین کے حوالے سے سلامتی کے امور پر تشویش میں مبتلا ہونا ٹرانسلیٹ کرتا ہے ہمارے تھوڑے سیکیورٹی میں کے جو خطرات ہیں یا خطشات ہیں ان میں کمی کے لیے ان کا فوس پوسچر لائکلی ہے سٹوڈیجک دومین میں بھی اور کنونشنل دومین میں بھی لینڈ ائر سی فورسز کا پوسچر ریویو ہوگا کیونکہ یہ کافی میجر ڈیولپمنٹ ہے جس کی وجہ سے جو پریشر پاکستان کی اوپر ہے ان کی فوسچرز کا کنونشنل ہوں یا سٹوڈیجک اس میں کسی حد تک کمی آئے گی کیونکہ ان کو اب اپنی فورسز اور ان کی ڈیپلائیمنٹ کو کسی حد تک چین کی جانے بڑھانا پڑے گا نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا میرے ساتھ اور آپ نے ویڈیو دیکھی لیا ہے دوستو ایک چیز دیکھئے کہ ایک دو جب سمجھدار لوگ کسی چیز کو مطلب ڈسکس کرتے ہیں مطلب ٹھیک سا لگتا ہے سمجھ میں بھی آتا ہے اس چیز کو تو دیکھیں اس میں جو یہ بندے بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے کچھ بھی دیکھ لیجے لیکن انڈیا یا چائنہ کا وار ہو ایسا پوسیبل نہیں ہے اس نے ریجن بتائی کہ دیکھئے امریکہ اور انڈیا چاہیں تو چین کو اتنا کمجور کر سکتے ہیں کہ وہ گھٹنوں کے بل پہ آ جائے اس کا ایک ریجن وہ کیا دیتے ہیں کہ دیکھئے امریکہ سے چائنہ پانسو بلین ڈالر کی ٹریڈ کرتا ہے اور انڈیا سے چائنہ سیون 130 بلین ڈالر کی قریب جو ہے ٹریڈ کرتا ہے اس نے جو فیگر دیا 74 بلین کا یہ بتایا اس نے چائنہ کے ایکسپورٹ ایکسپورٹ کو جو کی انڈیا کے ایکسپورٹ ہے وہ اس نے نہیں بتائی تو دوستو ایک چیز یہاں پہ کلیرٹی ہے کہ جب دو تین کنٹریز اتنا مطلب کولیبریشن جن کے بیچ میں ہے وہ کہیں بھی مطلب وار سٹیریا کرنا یا مطلب وار کی سیچویشن میں جانا وہ پوسیبل نہیں ہے اور میں ایک چیز بتاتا ہوں آج کی ٹائم میں اور تو کیا فیوچر میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کنٹری اب ید لڑیں گی کیونکہ آج کل جو چلتا ہے وہ ہائیبریڈ وار وغیرہ ہو گیا اس ٹائپ کا سیچویشن کریئیٹ ہو چکے لیکن فل فلیج وار یا پھر اس طرح کا پوسیبل نہیں ہاں ہو سکتا ہے کہ ایک سپیسیفک ایریا کے اندر کچھ جھڑپیں وغیرہ ہو سکتی ہیں جیسے آپ نے ابھی دیکھا ہے 1962 میں جو وار تھا وہ بھی مطلب فل فلیج وار نہیں تھا آپ سبھی جانتے کہ وہ ایک سپیسیفک ایریا کے اندر ہی وہ ہوا تھا تو انڈیا اور چائنہ نے کبھی بھی فل فلیج وار تو لڑائی نہیں وہ بھی جب ہوا تھا تو ایک سپیسیفک ایریا کے اندر ہی تھا تو یہ ہمیں بھول جانا چاہیے کہ کوئی یود وغیرہ لڑ سکتا ہے ہمارا میڈیا ہو بہت زیادہ مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا ہمارے میڈیا کا کس طرح سے مطلب وہ create کر دیتے کی یود 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 آپ کبھی بھی کھول کے دیکھ لیجی ان کو یود 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 مطلب کس طرح کا میڈیا ہو چکا ہے مجھے سمجھ میں نہیں دیکھ دیکھ